ہیلو دوستو ساگت ہے آپ سبی کا اور آج میں آپ کے ساتھ اونلی یو آر اے پارٹ اوپ مائی ہارٹ کا نیشٹ پارٹ سیر کرنے جا رہی ہوں تو فرینڈ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا بانجی جس کے ساتھ جن جوسن کے کارن ایک خاصہ ہو گیا تھا اور جس کے بعد بانجی کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرایا گیا تھا اور وینچنگ نے وینگ سے کچھ پیپر سائن کرنے کے لیے کہے تھے بانجی جب بھی ہسپٹل میں چیک اپ کے لیے جاتا تھا تو وینچنگ ہمیشہ وینگ کے نام سے ہی پیپر بنایا کرتی تھی اور ایک ہسپنڈ ہونے کے ناتے وینگ کو ان پیپروں پر سائن کرنا تھا جن پر لکھا ہوا تھا کہ اپریسن کے سمیں اگر کسی کو بھی کچھ بھی ہوا تو اس کی جمع داری ہسپٹل والے نہیں لیں گے لیکن وینگ نے وینچنگ سے کہا تھا ساو جی میں اس کی جمع داری لینا چاہتا ہوں میں اپنے لنجا کی جمع داری لینا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اسے کچھ بھی ہو اور وینچنگ نے کہا تھا وینگ میں پوری کوسس کروں گی اس کی جان بچانے کی لیکن میں بیبی کی گارنٹی نہیں لے سکتی تو چلیے فرینڈ اسٹوری میں اس سے آگے بڑھتے ہیں لیکن فرینڈ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیج ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں وینچنگ جون پیپر کو لے کر اس روم میں جا چکی تھی پلیج کر رہے تھے پندرے منٹ سے زیادہ کا سمیں ہو گیا تھا لیکن اس روم کا دور نہیں کھلا تھا انہی اس دور سے کوئی بھی باہر آیا تھا لیکن اچانک اس روم سے باہر ایک آواز گونج اٹھی جو ایک بیبی کے رونی کی تھی لیکن اس آواز سے کوئی بھی ہیپی نظر نہیں آ رہا تھا اور کوئی جو اس آواز کو سن کر ڈر چکا تھا کیونکہ وینچنگ نے کہا تھا کہ وہاں بیبی کی جان نہیں بچا سکتی وہاں کیول بانچی کی جان بچا سکتی ہے لیکن بیبی کی آواز نے ان سب کو ڈر آ دیا تھا سب ہی جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے تھے وینگ جس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے یانلی نے وینگ کے کاندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہا گھا گھا بھرائیے مت کچھ بھی نہیں ہوگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وینگ نے یانلی کی طرف دیکھا اور ہمیں اپنا سر ہی لائیا قریبا پانچ منٹ کا سمیں اور لگا اور وینچنگ باہر آئی سب ہی جو وینچنگ کے پاس پہنچ چکے تھے اور کہنے لگے تھے وینچنگ وینچنگ کیسا ہے ہمیں بتاؤ لیکن وینچنگ جو کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی کیول ان سب ہی کی طرف ایک ٹک دیکھ رہی تھی وینچنگ جو اپنے ہوتوں سے نہیں کہہ پا رہی تھی ویہ سب اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اندر کچھ غلط ہو چکا ہے سیچن وینچنگ کے پاس آیا اور سیچن نے وینچنگ کو سولڈر سے پکڑ دے ہوئے کہا وینچنگ کچھ بولتی کیوں نہیں ہو ہمیں بتاؤ وینچنگ ٹھیک تو ہے نا لیکن وینچنگ جو بھرونے لگی تھی اور کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی تب ہی ایک اور ڈوکٹر اندر سے آئے اور ڈوکٹر نے کہا ہم آپ کے پیسنٹ کو نہیں بچا پائے وہاں کھڑا ہر ایک انسان جیسے سب کے پیروں سے جمین نکل چکے تھی کسی کو نہیں پتا کہ وہاں کس سال میں کھڑے ہوئے تھے کتنے آسو ان کے آنکھوں سے ایک ہی پل میں چلک اٹھے تھے سیچن نے کہا وینچنگ یہاں ڈوکٹر کیا کہہ رہے ہیں تم نے تو کہا تھا کہ تم بانجی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوگی ڈوکٹر نے کہا دیکھیں دیرہ سے کام لیجئے ہم یہاں نہیں کہیں گے کہ جو ہوا ہے وہاں صحیح ہوا ہے لیکن ڈوکٹر وینچنگ کی کوئی گلتی نہیں ہے انہوں نے پوری کوسس کی تھی آپ کے پیسنٹ کی جان بچانے کی لیکن لاشٹ مومنٹ میں سب کچھ چینج ہو گیا اور ہم آپ کے پیسنٹ کی جان نہیں بچا پائے ہم سچویسن کو نہیں سمال پائے چیرین نے کہا ڈوکٹر آپ ایک بار پھر سے چیک کیجئے سائد آپ سے کوئی گلتی ہوئی ہے ہمارا وینچی تو کبھی گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھتا ہم سے بتائے بھی نہ پھر بہر اس طرح ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے اب ایک بار پھر سے چیک کیجئے بہر صحیح سلامت ہوگا بس آپ سے کچھ گلتی ہوئی ہوگی ڈوکٹر نے کہا دیکھئے ہم آپ کی حالت سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم سے کوئی گلتی نہیں ہوئی ہے ہم جو کہہ رہے ہیں بہر بھی کچھ صحیح کہہ رہے ہیں آپ جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اور کہتے ہوئے بہر ڈوکٹر وہاں سے چلا گیا لیکن کسی کے قدم بھی اندر کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے کوئی بھی اندر نہیں جانا چاہتا تھا میڈم لان جو وینگ کی طرف دیکھ رہی تھی میڈم لان نے کہا اسے کہو بہہ جا کر اسے دیکھ کر آئے گا اس کی تو آج من کی خوشی پوری ہو گئی ہے اس کے اوپر کے آج سارے سنکٹ کٹ گئے ہیں وینگ جو میڈم لان کی طرف دیکھ رہا تھا لینچرین نے کہا خود کو سمالو تو میں اسے اس طرح باتیں نہیں کہنی چاہیے میڈم لان نے کہا نہیں میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گی اب تو میرا کہنے کا حق ہی نہیں بنتا کہ میں اسے کچھ کہوں کیونکہ ہم میں کہتے کہتے تھک گئی ہوں اب میرے پاس کہنے کے لیے کوئی بجائی نہیں بچی ہے میں آپ سے ہمیسا کہتی تھی جس کی کنڈلی کے دوست نے اس کے پیرنس کی چان لے لی اس کے پیرنس کو جندہ نہیں چوڑا تو پھر میرا معصوم بچہ اس کی کنڈلی کے دوست کو کب تک سمحل پاتا آپ نے میرے معصوم بچے کی مریج اس بیوشان کے ساتھ اس لیے کرائی تھی نا کیونکہ اس کی کنڈلی کے دوست کو وحث عمال سکے اور اس کے کنڈلی کے دوست کو دور کر سکے لیکن آپ بچی طرح سے جانتے تھے کہ اس کے کنڈلی کے دوست کو دور کرنا اتنا آسان نہیں ہے آپ نے کیول اس لیے میرے بیٹے کی مریج اس کے ساتھ کرائی کیونکہ اس کی کنڈلی میں سنطان کا سک لکھا ہوا تھا اور آج وحث سک اسے مل گیا ہے اسے ایک سنتان مل چکی ہے لیکن اس کے بدلے میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے چرین جو خود بھی نہیں سمجھ با رہے تھے کہ وہاں کس طرح میرم لان کو سمجھ لیں وہاں جو کہہ رہی ہے ایک ایک بات سچ کہہ رہی ہے کیونکہ اس بات کو تو لینڈ چرین بھی جانتے تھے کہ وہ ان کی کنڈلی میں دوس ہے اس کی کنڈلی میں مرتی یوگ لکھا ہوا تھا لیکن ایک جوسی نے ان سے کہا تھا کہ وہاں مرتی یوگ ختم ہو سکتا ہے اگر اس کی کنڈلی کو کسی اور کی کنڈلی سے جوڑا جائے اور اسی لئے انہوں نے وانجی کے ساتھ اس کی میریج کرائی تھی کیونکہ وینڈ کی کنڈلی میں مرتی یوگ کے ساتھ ایک سنتان کا سک بھی لکھا ہوا تھا اور وہ جوسی نے کہا تھا کہ ساید اس میریج کے بعد اس کی کنڈلی کا دوس ختم ہو سکے لیکن اس کی کنڈلی کا بہت دوس ختم نہیں ہوا تھا اور اس کے بدلے اس کے پیرنس کی جان بھی چلی گئی تھی لیکن وین کے پیرنس کی جان جانے کے بعد میں اس جوسی نے کہا تھا کہ وین کے اوپر سے بہت سنکھٹ 99% جا چکا ہے اب کیول 1% سنکھٹ ہی اس کے اوپر ہے اور لینچرین جو اس 1% کو کبھی بھی محتو نہیں دے پائے انہیں ہمیشہ اس 99% پر بھروسہ رہا لیکن آج بہت اس 99% کو کوس رہے ہیں بہت اس 1% پر بھروسہ کرتے تو سائد آج بہت اپنے بچے کو نہیں کھوتے میڈم لان جو خود کو نہیں سمال پا رہی تھی اور بار بار لینچرین پر دوست لگا رہی تھی اس کے بیٹے کی میریج بیبو شان کے ساتھ کرنے کے لیے اور لینچرین جو خود کو نہیں سمال پا رہے تھے اور نہ ہی میڈم لان کو سمال پا رہے تھے کیونکہ آج جو اس نے کھویا ہے اس کے لیے بہت بہت سمیسے ڈری ہوئی تھی بہت ہمیشہ چرین سے یہی کہا کرتی تھی کہ اس میریج کو توڑ دو لیکن چرین جنہوں نے ہمیشہ اسے ایک پرسنٹ پر بھروسہ کیا اور کبھی بھی بانجی کو وینگ سے دون نہیں جانے دیا لیکن آج بہت اسے ایک پرسنٹ کو لے کر پشتا رہے ہیں اور میڈم لان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس میڈم لان کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میڈم لان نے ہر ایک ممکن کوشش کی تھی اس میریج کو توڑنے کی لیکن یہ میریج کبھی ٹوٹھی نہیں پائی لیکن آج کچھ بھی ایسا نہیں بچا ہے جو بہبادوں کو سمحل پائیں سمحلے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے اور نہ ہی میڈم لان کو تسلی دینے کے لیے آج ان کے پاس کچھ بھی ہے میں ان سے نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہاں سبھی جو ایک دوسرے کو سمحلے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی وہاں پر کچھ کمپاؤنڈر آئے اور انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ کو اپنے پیسنٹ سے ملنا ہے تو مل لیجئے ورنہ ہمیں پھر بوڈی کو یہاں سے لے جانا ہوگا سبھی جو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے یالی نے اس جگہ دیکھا جہاں پر وینگ کھڑا ہوا تھا لیکن وینگ وہاں پر نہیں تھا یالی جو ادھر ادھر وینگ کو ڈھوننے لگی تھی لیکن وینگ وہاں پر کہیں پر بھی نجر نہیں آ رہا تھا فرینڈ یہاں سے ہم اسٹوری میں آگے بڑھتے ہیں اسٹوری جو لگ وقت ایک سال بعد کی ہے وینگ جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہا ہے وہاں جو ایک پہاڑی علاقہ ہے بہت سندر سندر پہاڑیاں ہیں وہاں پر پھولوں کے بیچ میں بنی ہوئی بہت ہی خوبصورت بادی اور وینگ جہاں پر رہ رہا ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا اسکول ہے اور وینگ اس اسکول کو چلاتا ہے جس میں دس سال سے چھوٹی ایج کے بچے بڑھتے ہیں وینگ جو کلاس لے رہا ہے سبھی بچے بہت دھیان سے پڑھ رہے ہیں لیکن وینگ کی نظر رہ رہ کر سامنے کی طرف جا رہی ہے جہاں پر پالے میں ایک چھوٹا سا بیبی لیٹا ہوا ہے اس پالے میں اوپر کی طرف ایک جھومر لگا ہوا ہے وہاں بیبی جو کبھی اسے پکڑ رہا ہے کبھی اسے لٹک رہا ہے اور کبھی پالے میں بیٹھ رہا ہے لیکن وہاں اسی پالے میں کھیل رہا ہے وینگ جو بچوں کو پڑھا رہا ہے اور پورا دھیان اس کا اس بچے پر ہے تبھی وہاں پر ایک تیرہ سال کی لڑکی توڑی ہوئی آئی اور اس نے کہا سر 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 تبھی وینگ نے کہا آرام سے آچنگ تمہیں چوٹ لگ جائے گی آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے آچنگ نے کہا سر آپ نے کہا تھا نا کہ آپ اپنے ایک روم کو قرائے پر دینا چاہتے ہیں وینگ نے کہا ہاں کہا تھا میں نے تمہارے بابا سے کہا تھا آچنگ نے کہا تو بابا کے پاس ایک لڑکا آیا ہوا ہے اور وہاں قرائے پر ایک روم لینا چاہتا ہے اور بابا نے کہا ہے کہ وہاں آپ کا روم قرائے پر انہیں دے سکتے ہیں کیا وہاں روم دے سکتے ہیں وینگ نے کہا اپنے بابا ساوسنچین سے کہنا کہ اگر وہاں لڑکا دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے نیچر کا صحیح لگ رہا ہے تو وہاں اسے چاہ بھی دے سکتے ہیں آچنگ نے کہا ٹھیک ہے سر میں چاہتی ہوں اور بابا کو بتاتی ہوں اور کہتے ہوئے آچنگ وہاں سے جانے لگی تب ہی وینگ نے کہا آچنگ تھوڑی دیر میں کلاس کے لیے آ جاؤ کیونکہ تھوڑی دیر میں میں کلاس شروع کرنے والا ہوں آچنگ نے کہا ٹھیک ہے سر میں تھوڑی دیر میں کلاس کے لیے آتی ہوں وہاں جو وہاں سے جا چکی تھے وینگ نے سبھی بچوں سے کہا اب تمہاری چھٹی ہو گئی ہے جاؤ اپنا اپنا بیگ اٹھاؤ اور آرام آرام سے یہاں سے نکلا سبھی بچے جو وہاں سے جا چکے تھے وینگ پالنے کے پاس آیا اور وینگ نے اس بچے کی طرف دیکھا وہے بچہ جو وینگ کو دیکھ کر مذکرہ رہا تھا وینگ نے اس بچے کو گودھ میں اٹھاتے ہوئے کہا چلو یوان اب ہمیں بھی گھر چلنا ہے میں تمہیں کچھ کھلاتا ہوں اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ سے کلاس کے لیے آنا ہے وینگ جو اپنے گھر پہنچ چکا تھا وینگ نے دیکھا اس روم کا دور کھلا ہوا ہے جس روم کو اس نے رینٹ پر دینے کے لیے کہا تھا لیکن وینگ کے پاس ابھی سمیں نہیں تھا کہ وہے اس قرائدار سے مل پائے کیونکہ یوان رونے لگا تھا اسے بھوک لگ رہی تھی وینگ نے یوان کو پالنے میں بٹھاتے ہوئے کہا تم یہاں پر بیٹھو میں تمہارے لئے کھانے کے لیے کچھ بناتا ہوں اور وینگ جو پہلے ہاتھ ہونے کے لیے وہ ضرور میں جا چکا تھا اور اس کے بعد وینگ کچن میں جا چکا تھا لیکن یوان کا رونا جو بند نہیں ہو رہا تھا وینگ جو بار بار یوان کو آواجے لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا پلیج یوان تھوڑی دیر کے لیے سانت ہو جاؤ میں تمہارے لیے کچھ بنا رہا ہوں تھوڑا سمیں لگے گا بٹھا لیکن یوان جو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا وینگ جو چلدے چلدے اس کے لیے کچھ بنا رہا تھا تبھی وینگ نے دیکھا اچانک یوان کا رونا بند ہو چکا ہے وینگ تیجی سے کچن سے بہار آیا اور وینگ جو سامنے کا نجارہ دیکھ کر اچانک کھڑا کا کھڑا رہ چکا تھا کیونکہ یوان کسی کی گود میں تھا اور وینگ نے دیمی آواج میں کہا لنجا تبھی وہ سامنے والے ویقتی نے کہا دیکھیں یہ بچہ بہت رو رہا تھا اس لیے میں نے آپ سے پوچھے بینا اسے گود میں لے لیا لیکن دیکھو اب یہ بالکل چھپو گیا ہے وینگ نے کہا تبھی سامنے والے لڑکے نے اپنا انٹرو دیتے ہوئے کہا دیکھیں میرا نام لانوان جی ہے اور میں یہاں پر کچھ دن کے لیے گومنے کے لیے آیا ہوں اور میں نے ہی آپ کے اس روم کو رینٹ پر لیا ہے اور یہ بچہ رو رہا تھا اس لیے میں نے اسے اپنی گود میں لے لیا دیکھیں اب یہ کتنا سکون سے سو گیا ہے وینگ جب یوان کی طرف دیکھنے لگا تھا یوان جو سچ میں بانجی کی گود میں سو چکا تھا وینگ نے کہا ہاں وہ سچ میں سکون سے سو چکا ہے ساید اسے سکون کی بہت ضرورت تھی وینگ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا لاؤ اسے مجھے دے دو میں اسے سلا دیتا ہوں وانجی نے کہا نہیں ابھی وہے کچھی نیند میں ہے اس کی نیند پکنے دیتی ہے پھر آپ اسے وہاں پر سلا دینا وینگ نے کہا تو کیا اسے گود میں لے کر آپ کو پریسانی نہیں ہوگی وانجی نے کہا اس میں پریسانی والی کیا بات ہے مجھے بیبی کھلانے آتے ہیں میری ساؤ جی ہے اور ان کے ایک بیبی ہے میں اسے ہمیسا کھلایا کرتا تھا بینگ نے وانجی کی طرف دیکھا بینگ نے کہا تم یہاں پر گھومنے کے لیے آئے ہو وانجی نے کہا ہاں میں یہاں پر گھومنے کے لیے آیا ہوں میں یہاں پر ان پہاڑیوں کے فوٹو کھیچنا چاہتا ہوں خوبصورت خوبصورت فوٹو لیکن میں صحیح سے فوٹو بھی نہیں کھیچ پاتا ہوں اور کہتے ہوئے بانجی یوان کو لے کر بیٹھ گیا بینگ جو کچن میں پھر سے کام کرنے لگا تھا بینگ نے کہا لیکن کیوں تم صحیح سے فوٹو کیوں نہیں کھیچ پاتے ہو بانجی نے کہا کیونکہ مجھے ہائٹ سے ڈر لگتا ہے اور فوٹو تو ہمیزا پہاڑی کے بہت قریب جا کر کھیچے جاتے ہیں میں پہاڑی کے قریب نہیں جا سکتا بینگ نے کہا تو تم یہاں پر گھومنے کے لئے آئے ہوئے ہو بانجی نے کہا ہاں میں یہاں پر گھومنے کے لئے آیا ہوں بانجی نے کہا سر کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں بینگ نے بانجی کی طرف دیکھا اور بینگ نے کہا موسوانیو میرا نام موسوانیو ہے بانجی نے کہا سر آپ یہاں پر کتنے سمیہ سے رہ رہے ہیں بینگ نے کہا لگ بگ ایک سال سے بانجی نے کہا تو کیا آپ یہاں پر رہنے والے نہیں ہیں وینگ نے کہا نہیں میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں لیکن اب میں یہی کا رہنے والا بن چکا ہوں وینگ نے وانجی سے بات کرتے کرتے ہی ٹیبل پر کھانا لگا دیا تھا اور وینگ نے آگے بڑھ کر وانجی کی گوشت سے یوان کو لیتے ہوئے کہا چلو اب تم کچھ کھا لو وانجی جو وینگ کی طرف دیکھنے لگا تھا وینگ نے کہا میں جانتا ہوں تم نے ابھی کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا تم صبح سے گھر ڈون رہے ہو تو پھر تم نے صبح سے کچھ کھا ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر کھانا کھانے کے لیے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بنی ہوئی ہے جہاں پر گھومنے والے لوگ کھانا کھا سکے وانجی نے کہا سر لگتا ہے آپ یہاں پر سب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں سچ میں میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا میں یہاں پر گھر ڈوننے لگا ہوا تھا اسی لیے میں کچھ بھی نہیں کھا پایا اور مجھے راستے میں کچھ ایسی جگہ دیکھی ہی نہیں جہاں پر میں کچھ کھا تھا وانجی نے کہا ہم وانجی نے کہا ہم تب ہی میں تم سے کہہ رہا ہوں چلو کچھ کھا لو وانجی جو وینگ کے سامنے والی چیئر پر جا کر بیٹھ چکا تھا اور وینگ بھی سامنے بیٹھ چکا تھا وانجی نے وانجی کو کھانا سر کرتے ہوئے کہا چلو اب کچھ کھا لو وانجی جو اب کھانا کھانے لگا تھا وانجی نے کہا سر آپ تو بہت اچھا کھانا بناتے ہیں وینگ نے کہا تینکیو وانجی جو پھر سے کھانا کھانے لگا تھا لیکن وینگ جو بار بار وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا اور وینگ کو کچھ پرانی باتیں یاد آ رہی تھی ہم ایک بار پھر سے اسی سمعے میں چلتے ہیں جہاں پر بہہ حاصل ہوا تھا جس نے وینگ اور وانجی کو علق کیا تھا میڈم لان جو اس گھڑی کو کوس رہی تھی جس گھڑی میں لینچرین نے ان دونوں کی میریج کر رہی تھی اور لینچرین جو اپنی وائب کو سمع لے کی کوسز کر رہے تھے اور ادھر سی چین بھی میڈم لان کو سمع لے کی کوسز کر رہے تھے کیونکہ میڈم لان بہت بری حالت میں نجر آ رہی تھی سبھی جو ایک دوسرے کو سمع لے میں وینگ کو بھول چکے تھے اور وینگ جو اس روم میں پہت چکا تھا جس روم میں وانجی تھا وینگ جو وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے پاس ایک بھی ڈیوائز نہیں تھا ہر ایک ڈیوائز کو اس سے الگ کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر کوئی سانسے بچی ہوئی ہی نہیں تھی وینگ پانجی کے پاس آیا اور وینگ نے پانجی کے فور ایٹ پر اپنا ہاتھ فیراتے ہوئے اس کے فور ایٹ پر کس کرتے ہوئے کہا لنجا میں جانتا ہوں کہ میں نے تم سے جنموں کے پرومیس نہیں کیے ہیں بس ہمیشہ ساتھ چلنے کا پرومیس تم سے مانگا تھا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے کی قسمیں کھائی تھی میں نے کبھی نہیں کہا کہ تم جنموں تک میرے ساتھ رہنا تو پھر تم اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو کیا تم نے ایک بار بھی سوچا ہے کہ ابھی تو ہم ایک قدم بھی ساتھ نہیں چلے تھے اور تم نے میرے ساتھ چلنے سے پہلے ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا وینگ جو وانجی کے پاس بیٹھ چکا تھا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر وینگ نے کہا جانتے ہو لنجا میں ہمیشہ سے ہی اپنی کنڈلی کے دوست کے بارے میں جانتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری کنڈلی کے دوست کے کارن ہی میں نے اپنے پیرنس کو کھویا تھا آج اگر یہ حاصل نہیں ہوا ہوتا تو مجھے تو کبھی پتا چلتا ہی نہیں کہ میں خود اپنے پیرنس کی موت کا جمعہ دار ہوں لنجا اگر مجھے تھوڑا سابی آئیڈیا ہوتا کہ میری کنڈلی میں دوست اتنا بڑا ہے کہ وہ تمہاری بھی جان لے سکتا ہے تو میں چاہ کر بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن لنجا اب میں یہ گلتی کر بیٹھا ہوں اب اسے گلتی ہو چکی ہے اور اب میرے پاس اس گلتی کا کوئی صدار نجر نہیں آ رہا ہے لنجا اگر تمہارے پاس اس گلتی کا صدار ہے تو پلیچ اپنی آنکھیں کھولو اور مجھے بتاؤ میں کس طرح اس گلتی کا صدار کر سکتا ہوں کیونکہ میں اتنی بڑی گلتی کر کے سانسیں نہیں لے پا رہا ہوں مجھے سانسیں نہیں آ رہی ہیں لنجا پلیچ مجھے بتاؤ میں کس طرح اس گلتی کا صدار کر سکتا ہوں لنجا میں نے کبھی اپنی لائپ کو لے کر سپنے دیکھے ہی نہیں تھے اور اچانک تم میری لائپ میں آ گئے اور میری آنکھیں تمہیں لے کر سپنے دیکھنے لگی لیکن ابھی تو میں نے صحیح سے کوئی سپنہ دیکھا ہی نہیں تھا اور تم نے میرے سارے سپنے توڑ دیئے لنجا تمہیں سا کیسے کر سکتے ہو پینگ جو بانجی سے بہت ساری سکایتیں کر رہا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کی ایک بھی بات نہیں سن رہا ہے اس کے کسی بھی سوال کا جواب دینے والا ہے لیکن پھر بھی پینگ جو اپنے دل کی ساری باتیں بانجی سے کہہ رہا تھا تب ہی پینگ نے ایک آواز سنی جو وہاں کے کچھ کمپاؤنڈر کی تھی جو ان لوگوں سے کہہ رہے تھے آپ کو اپنے پیسنٹ سے ملا ہے تو مل لیجئے ورنہ ہم بوڑی کو لے کر جا رہے ہیں پینگ جو بانجی کی طرف ایک ٹک دیکھ رہا تھا بینگ کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا بس کچھ سکایتیں تھیں بانجی کو لے کر پینگ نے کہا لنجا تم نے میرے پاس جینے کی کوئی بجا ہی نہیں چھوڑی ہے اب تک میرے پاس جینے کی بجا تھی کیونکہ میرے پاس ایک فیملی تھی بہے فیملی جسے میں سمحل رہا تھا لیکن اب میرے پاس تم نے جینے کی کوئی بجا ہی نہیں چھوڑی ہے میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں لنجا لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنے والا ہوں میں بہت جل تم سے ملوں گا اور کہتے ہوئے ونگ وانجی سے اپنا ہاتھ چھوڑانے لگا لیکن ونگ وانجی سے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑا پا رہا تھا کیونکہ وانجی نے ونگ کے ہاتھ کو بہت ہی ٹائٹلی پکڑ لیا تھا ونگ جو وانجی کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے بہت ٹائٹلی اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھا اور ونگ کی آنکھوں میں اب رکے ہوئے آنسوں بہن ہی لگے تھے کیونکہ وانجی نے اس کی بات سن لی تھی وانجی نے گہری نید میں بھی اس کی باتیں سن لی تھی اور اس کا ٹائٹ پکڑا ہوا ہاتھ اس کے ہر ایک سوال کا جواب دے رہا تھا کہ وہے اسے چھوڑ کر کہیں پر بھی نہیں گیا ہے اس نے اس کے کسی بھی سپنے کو نہیں توڑا ہے وہے آج بھی اس کے پاس ہے ونگ جو ابھی وانجی کے ہاتھ کو دیکھی رہا تھا ونگ نے اپنا دوسرا ہاتھ وانجی کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا لنجا اس کا مطلب تم نے میری بات سن لی ہے تم مجھے سن پا رہے ہو اپنی آنکھیں کھولو لنجا میری طرف دیکھو لیکن ابھی وانجی کو دیکھنے کی حالت میں نہیں تھا بھلے ہی اس کی سانسیں پاپس آ گئی تھی لیکن ابھی اس کی طبعے ٹھیک نہیں تھی تبھی ونگ نے دیکھا لان پیملی جو وانجی سے ملنے کے لیے اس روح میں آ چکی تھی ونگ نے وینچنگ کی طرف دیکھا ونگ جو ایک ٹھک وانجی کے اس ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے ٹائٹ لی ونگ کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا ونگ نے ونگ کی طرف دیکھا ونگ نے کہا ساو جی بہت بلکل ٹھیک ہے آپ ایک بار اسے چیک کیجئے ونگ جنگ تیجی سے آگے بڑی اور ونگ جنگ ونگ جنگ کو چیک کرنے لگی سبی کے آنکھوں کے آنسو جو خوشی کے آنسو میں چینج ہو چکے تھے کیونکہ ونگ جنگ سانسیں لے رہا تھا ونگ جنگ نے سارے ڈیوائز ونگ جنگ سے جوڑتے ہوئے اور اسے چیک کرتے ہوئے کہا بہت بلکل ٹھیک ہے بہت باپس آ گیا ہے بہت ہمیں چھوڑ کر کہیں پر بھی نہیں گیا ہے بہت سبی جو خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے تب ہی یالی نے دیکھا وہاں پر ونگ نہیں ہے یالی جو تیجی سے باہر کی طرف جا کر ونگ کو دیکھنے لگی تھی لیکن ونگ وہاں پر نہیں تھا یالی جو ادھر ادھر ونگ کو دیکھنے لگی تھی اور ساتھی جن جیس ونگ بھی ونگ کو دوننے لگے تھے لیکن وہاں پر وینگ کو نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک نرس آئے اور نرس نے کہا کیا آپ لوگوں نے اپنے بیبی کو دیکھا ہے کیونکہ ہمیں وہاں بیبی کہیں پر بھی نہیں مل رہا ہے سب ہی جو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے چرین نے کہا ٹھیک سے دیکھئے بیبی وہاں پر ہوگا وہاں پر جائے گا تب ہی اس نرس نے کہا نہیں ہمیں بیبی نہیں مل رہا ہے وینگ جو اپنی دیپ ٹھینگ میں کھویا ہوا تھا تب ہی بانجی نے کہا سر کھانا سچ میں بہت سوادشت بنا ہوا تھا وینگ نے کھڑے ہوتے ہوئے اور سب ہی پلیٹس کو وہاں سے ہٹ آتے ہوئے کہا ہوں تھانکیو اور کہتے ہوئے وینگ کچن کی طرف چلا گیا وینگ جون ساری ٹسک کو ساپ کر کے باہر آ چکا تھا وینگ نے کہا اگر تم فوٹو کھیجنے جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو اور اگر نہیں جانا چاہتے تو تم اپنے روح میں آرام کر سکتے ہو کیونکہ میں اب جا رہا ہوں اور میں رات ہونے پر ہی باپس لوٹوں گا اور کہتے ہوئے وینگ پالنے سے یوان کو اٹھانے لگا تب ہی بانجی نے کہا آپ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں وینگ نے کہا میں نے کہا نا میں رات تک واپس آؤں گا اور اگر بھیج جاگ جائے گا تو پھر اسے کون سمالے گا وینگ نے کہا ویسے میں کہیں پر بھی نہیں جا رہا ہوں ابھی اگر آپ کا ہو تو میں اسے سمال سکتا ہوں وینگ پالنے سے بانجی کی طرف ایک ٹک دیکھنے لگا تھا وینگ نے کہا آپ مجھ پر بھروزہ کر سکتے ہیں میں آپ کے بیبی کو چوٹ نہیں پہچاؤں گا وینگ نے کہا ٹھیک ہے لیکن اگر وہے روئے گا تب تم کیا کروگے وینگ نے کہا تو آپ مجھے بتائیے نا جب وہے روتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں وینگ نے کہا میں نے اس کے لئے جو کھانا بنایا ہوا ہے جب وہے روئے تو اسے گرم کر کے بھیک کھلا دینا زیادہ گرم مت کرنا ورنہ اس کا مو جل جائے گا اور اگر تمہیں بھی بھوک لگے تو تم بھی کچھ کھا سکتے ہو میں نے کھانا وہی پر رکھا ہوا ہے وانجی نے کہا ٹھینک یو اور کہتے ہوئے وانجی یوان کے پاس جا کر ویٹ گیا وینگ جو وانجی اور یوان دونوں کے طرف دیکھ رہا تھا وانجی نے کہا پلیز آپ مجھے اس طرح ڈاؤٹ وری نظروں سے مت دیکھئے میں ایک اچھا لڑکا ہوں میں آپ کے بیبی کو چوٹ نہیں پہنچاؤں گا وینگ نے کہا میں اچھانتا ہوں تم میرے بیبی کو چوٹ نہیں پہنچاؤں گے مجھے انسان کی پہچان ہے وانجی جو مسکرانے لگا تھا وینگ نے کہا ٹھیک ہے اپنا خیال لکھنا اور ساتھ میں میرے بیبی کا بھی خیال لکھنا اور کہتے ہوئے وینگ وہاں سے جانے لگا وینگ جو اپنی کلاس اٹینٹ کرنے وہاں پر پہنچ چکا تھا وہاں پر دس سال سے سولہ سال کی ایج کے بچے تھے اور وینگ انہیں پڑھا رہا تھا تب ہی آچنگ نے کہا سر آج آپ کا بیبی کہاں پر ہے آج آپ یوان کو ساتھ نہیں لے کر آئے وینگ نے کہا نہیں پہ جو کراہدار آیا ہے نا اس نے ہی یوان کو اپنے پاس رکھ لیا ہے آچنگ نے کہا سر آپ کو ایسے یوان کو کسی کو بھی نہیں سوپنا چاہیے آپ تو اسے صحیح سے جانتے بھی نہیں ہیں وینگ نے کہا آچنگ تم پریسان مت ہو وہاں دیکھنے میں اچھا لڑکا لگ رہا ہے وہاں یوان کو چھوٹ نہیں پہنچائے گا تم پڑھائی پر دھیان دو آجنگ جو پڑھنے لگی تھی اور وینگ ان سب کو پڑھانے لگا تھا وینگ جو ان سب کو ہومبرک دے کر بیٹھ چکا تھا اور وہاں سب ہی جو اپنا اپنا ہومبرک کرنے لگے تھے لیکن وینگ جو اپنی ڈیپ ٹھنگ میں کھوتا جا رہا تھا وینگ جو ان سب کو ہیپی چھوڑ کر اس روم سے نکل چکا تھا جس روم میں بانجی تھا اور وینگ جو سیدھا اس روم میں پہنچا تھا جہاں پر اس کا بیبی تھا وینگ نے اپنے بیبی کو گودھ میں اٹھایا اور اسے گودھ میں لے کر وینگ نے سوچ لیا تھا کہ وہاں اب کبھی بھی کسی کی لائف میں باپس نہیں آئے گا اس کی کنڈلی کا دوست کسی کی بھی جان لے سکتا ہے اور اب وہاں کسی کو بھی کھوڑنا نہیں چاہتا وہاں اپنے بیبی کو لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا وہاں کبھی بھی کسی کی لائف میں باپس نہیں آئے گا وینگ جو جانتا ہے کہ وانجی جب جاگے گا تو اپنے بیبی کے بارے میں پوچھے گا اس کے بارے میں پوچھے گا لیکن وینگ یہاں بھی جانتا ہے کہ اسے سمحالے کے لیے یہاں پر بہت لوگ ہیں اور وانجی سمجھدار ہے وانجی جو یوان کو گودھ میں لے کر اپنے بیٹ پر لیٹا ہوا ہے اور بہت گہری نیند میں سو رہا ہے اور یوان بھی اس کی باہوں میں بہت سکون سے سو رہا ہے وینگ آگے بڑھا اور وانجی کی گودھ سے یوان کو لینے لگا لیکن وانجی نے یوان کو بہت ہی ٹائٹلی اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا جس کے قارن وانجی کی نیند کھل گئی وانجی نے تیجی سے بیٹھتے ہوئے کہا سر آپ پینگ نے کہا تم سوتے رہو میں تو کیول یوان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں وانجی جو واپس لیٹ چکا تھا وانجی نے کہا ٹھیک ہے سر آپ اسے لے جائیے لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بہت رات تک کام کرتے ہیں اتنی رات تک کام کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے اور وہے بھی ایک بیبی کو ساتھ لے کر پینگ نے یوان کو اپنے باہوں میں سمالتے ہوئے کہا مجھے عادت پڑھ چکی ہے مجھے کافی سمیہ ہو گیا ہے اس طرح کام کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے بینگ وہاں سے جانے لگا وانجی نے کہا سر کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں وانجی کی طرف دیکھا وانجی نے کہا ہاں پوچھو وانجی نے کہا سر اس بیبی کی ماں کہاں پر ہے وانجی جو ایک ٹک وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا وہے کیا کہے کہ اس بیبی کی ماں کوئی اور نہیں وہاں ہے جو اس سے سوال پوچھ رہا ہے بینگ نے کہا وہ وہ تبی وانجی نے کہا سمجھ گیا ساید بہہ اب اس دنیا میں نہیں ہے بینگ نے کہا نہیں بہہ اس دنیا میں ہے وانجی نے کہا تو کیا بہہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے بینگ نے کہا تم کہہ سکتے ہو کہتے ہوئے بینگ وہاں سے چلا گیا وانجی جو اپنے بیٹ پر پاپس لیٹ چکا تھا اور کہنے لگا تھا کہ اس طرح کے لوگ ہیں اترے چھوٹے بیبی کو بھی کوئی اس طرح چھوڑ کر جاتا ہے نیچ مورننگ جب بانجی کی آنکھیں کھولی تو بانجی نے دیکھا باہر کافی آوازیں ہو رہی تھی بانجی تیجی سے باہر آیا تو بانجی نے دیکھا بینگ نے سارا کام ختم کر لیا تھا اور اب بہہ اپنی کلاس لینے جانے والا تھا بانجی نے کہا گوڈ مورننگ سر بینگ نے کہا گوڈ مورننگ بانجی نے کہا سر آپ اتنا صبح صبح جاگ جاتے ہیں آپ نے تو سارا کام ختم کر لیا ہے بینگ نے کہا ہم میں صبح صبح جاگ جاتا ہوں کیونکہ مجھے کلاس لینے کیلئے جانا ہے آؤ یہاں پر ویٹھو اور ناستہ کر لو بانجی نے کہا سر آپ اتنے پریزان مت ہوئیے میں باہر ناستہ کر لوں گا بینگ نے کہا میں نے کہا نا آؤ ناستہ کر لو یہاں پر تمہیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر تم جا کر ناستہ کر سکتے ہو اور میں اپنے لئے ناستہ بناتا ہوں تو تمہارے لئے بھی میں نے ناستہ بنا لیا ہے اس میں پریزان ہونے جیسا کچھ بھی نہیں ہے بانجی جو وینگ کی بات مان چکا تھا اور وینگ کے ساتھ ناستہ کرنے کے لئے ریڈی ہو چکا تھا بانجی پاپس گیا اور جلدی جلدی ریڈی ہو کر آیا اور وینگ کے ساتھ ناستہ کرنے لگا وینگ نے کہا دیکھنے میں تو تم بہت ریچے لگ رہے ہو تو پھر تم کسی فائیو اسٹار روٹل میں کیوں نہیں رکے کیا تمہارے پیرنس نے تمہیں یہاں پر آنے سے روکا نہیں بانجی جو ناستہ کر رہا تھا بانجی نے کہا میری ماں تو بار بار پون کر کے کہہ رہی تھی کہ بیٹا کسی فائیو اسٹار روٹل میں ہی رکنا لیکن میں کسی فائیو اسٹار میں نہیں رکنا چاہتا تھا میں کاؤں کی خوبصورتی دیکھنا چاہتا تھا میں یہاں کی خوبصورتی دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے یہاں کے بارے میں بہت سنا تھا بیٹا نے کہا تو کیا تمہیں اپنے پیرنس کو نہیں بتایا ہے کہ تم اس طرح چھوٹے سے بلیج میں رہ رہے ہو بانجی نے کہا سر میں جانتا ہوں کہ مجھے پیرنس سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے تھا لیکن میں کچھ پھل آجادی سے گھومنا چاہتا ہوں بینگ نے کہا اوکے جیسی تمہاری مرجی ہو اور بینگ جو وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تبھی بانجی نے بینگ کو روکتے ہوئے کہا سر کیا آپ ڈیسٹنی پر بھروسہ کرتے ہیں بینگ جو مڑ کر بانجی کی طرف دیکھنے لگا تھا بانجی نے کہا پلیس سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ڈیسٹنی پر بھروسہ کرتے ہیں بینگ جو بانجی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے من میں سوچ رہا تھا لنجا میں پہلے ڈیسٹنی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا لیکن تمہیں یہاں پر دیکھ کر مجھے ڈیسٹنی پر بھروسہ ہو رہا ہے میں ایک ایسی دنیا میں آ کر رہنے لگا تھا جہاں پر تمہارا احساس بھی نہ پوچھ پائے لیکن تم یہاں پر خود پوچھ گئے ہو لنجا مجھے ڈیسٹنی پر بھروسہ ہو رہا ہے کہ ڈیسٹنی ہم دونوں کو پھر سے ملانا چاہتی ہے میں ہم دونوں کو کبھی الگ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن میں پھر بھی ڈیسٹنی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا میں اسے نہیں جوڑنا چاہتا میں تمہیں اپنی لائپ میں باپس نہیں لانا چاہتا کیونکہ میں ہمیسہ کیلئے تمہیں نہیں کھونا چاہتا تم یہاں پر آئے ہو تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو اور یہاں پر خوش ہو کر جا سکتے ہو لیکن لنجا اب میں تمہارے ساتھ اپنی ڈیسٹنی کو نہیں جوڑنا چاہتا میں یہاں پر اکیلا رہنا چاہتا ہوں میں اپنی لائپ اکیلے بیتانا چاہتا ہوں تمہارے احساس کے ساتھ تمہارے پیار کے ساتھ مجھے اس بات کو لے کر سکون ہے کہ تم صحیح سلامت ہو اس دنیا میں ہو اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تب ہی بانجی نے کہا پلیس سر مجھے بتائیے کیا آپ ڈیسٹنی پر بھروسہ کرتے ہیں پینگ نے کہا نہیں بانجی نے کہا لیکن میں کرتا ہوں سر میں ڈیسٹنی پر بہت بھروسہ کرتا ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے سر جیسے میری ڈیسٹنی مجھے یہاں پر لے کر آئی ہے پینگ جو بانجی کی بات کو سن کر بھی انسونا کر کے کچن میں جا چکا تھا اور کچن کا کام ختم کر کے باپس آ کر یوان کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنی کلاس لینے کے لیے جانے لگاتا تھا بھی بانجی نے کہا سر آپ اسے مجھے دے جائیے نا کیونکہ میں آج کہیں پر بھی نہیں جا رہا ہوں بینگ نے کہا لیکن تم اکیلے اسے نہیں سمال پاؤ گے بانجی نے کہا سر میں سمال لوں گا آپ مجھے اسے دے جائیے نا اگر بھر روئے گا تو میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا بینگ جو یوان کی طرف دیکھ رہا تھا جو بانجی کی طرف دیکھ کر مسکرہ رہا تھا کیونکہ بانجی یوان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھا رہا تھا اور آخر ہار کر بینگ نے بانجی کی گود میں یوان کو دیتے ہوئے کہا اس کا خیال لگنا اور اگر بھر روئے تو اسے میرے پاس لے آنا بانجی نے کہا ٹھیک ہے سر اگر بھر روئے گا تو میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا بینگ جو وہاں سے چاہ چکا تھا اور بانجی جو یوان کو لے کر بیٹھ چکا تھا بانجی نے کہا یوان کیا تجھے پتا ہے کہ تیرے ساتھ ایک بہت بڑا حاصل ہو چکا ہے بہت خوبصورت حاصل جو کم لوگوں کے ساتھی ہوتا ہے یوان جو بانجی کی طرف دیکھ کر مسکرہ رہا تھا بانجی نے کہا یوان اس دنیا کا موسٹ ہینڈ سم مین تو نے اپنا ڈیڈ بنا لیا ہے اور میرا دل تیرے ڈیڈ پر آ گیا ہے اگر تو اپنے ڈیڈ کو پٹانے میں میری ہیلپ کر دے تو میں تجھے پوری لائپ پیار کروں گا یوان سچ کہوں تو میرا کوئی فوٹوگراپری کرنے کا منی نہیں کر رہا ہے یوان میری ہیلپ کرو اپنے ڈیڈ کو پٹانے میں دیکھنا اگر تمہارے ڈیڈ مجھ سے پٹ گئے تو میں پوری لائپ تم سے بہت پیار کروں گا اور تمہارے ڈیڈ سے بھی پیار کروں گا مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اتنا ہینڈ سم مین کو چھوڑ کر جا سکتا ہے لگتا ہے تمہاری ماں کے آنکھیں نہیں تھی جو وہ تمہارے ڈیڈ کو اس طرح چھوڑ کر چلی گئی اور ادھر لان مینسن میں ناستے کے ٹیول پر سب ہی بانجی کو بہت مس کر رہے تھے میڈم لان نے کہا بانجی کی بہت یاد آ رہی ہے اسے اس طرح ابھی کہیں بھی گھومنے نہیں جانا چاہیے تھا سچین نے کہا ہا ماں اس کی بہت یاد آ رہی ہے لیکن اسے ہم اس طرح روک بھی تو نہیں سکتے تھے اس کا بہت منتہ گھومنے جانے کا چرین نے کہا آپ سب اسے لے کر پریسان مت ہوئیے بہت بہت سمجھدار ہے اور بہت جہاں پر بھی رہے گا اپنا خیال رکھے گا وینچنگ جو ان سبی کی طرف دیکھ رہی تھی جن کے ہوتوں پر کیول وانجی کی ہی باتیں تھی اور وینچنگ جو اس پل کے بارے میں سوچ رہی تھی جب وانجی کو ہوس آیا تھا وینچنگ جو وانجی کو میڈیسن دینے لگی تھی وہاں پر کچھ اور بھی ڈوکٹر آ چکے تھے اور جو جلدی جلدی بانجی کیا ٹیٹمنٹ گئے رہے تھے لیکن اتنے ٹیٹمنٹ کے بعد بھی وہاں بانجی کو ہوس میں نہیں لا پائے اور جس کے بعد بانجی کومے میں چلا گیا تھا اور جس کے بعد بانجی نے ایک منت پہلے ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی بانجی جب جاگا بانجی کو وینک کی بلکل بھی یاد نہیں تھی اسے کیول اس پل کے بارے میں یاد تھا جب وہاں پندرہ سال کا ہونے والا تھا اور وہاں لان مینسن میں باپس لوٹا تھا اور کسی نے بھی اسے وینک کے بارے میں بتانے کے کوسس بھی نہیں کی کیونکہ اتنے دنوں میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ وینک کہاں پر چلا گیا ہے اور لان فیملی جب وانجی کو وینک کے بارے میں بتانا بھی نہیں چاہتی کیونکہ اب سب انہوں نے ڈیسٹنی پر چھوڑ دیا ہے اگر ڈیسٹنی ان دونوں کو ایک بار پھر سے ملانا چاہے گی تو وہاں دونوں ایک بار پھر سے جرور ملیں گے لیکن اگر ڈیسٹنی انہیں نہیں ملانا چاہتی ہے تو وہاں اب ایک دوسرے سے کبھی بھی نہیں ملیں گے اور لان میڈم نے بانجی سے کہا ہے کہ بانجی میں کبھی بھی تمہارے ساتھ میریج کے لئے جد نہیں کروں گی اور تم جس سے میریج کرنا چاہو گے اسے ہی میریج کرو گے میں اسی انسان کے ساتھ تمہاری میریج کروں گی جسے تم میرے سامنے لے کر آو گے اور کہو گے کہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو اور ادھر جن فیملی میں یالی بہت ہی ہیپی رہ رہی ہے کیونکہ جن فیملی اس سے بہت پیار کرتی ہے جو جن جوسر نے کیا تھا اس کی سجا اسے مل چکی ہے میڈم لان اسے سجا دلا چکی ہے وہاں اس سمیں جیل میں ہے اور اپنی کیے کی سجا کاٹ رہا ہے اور جس سے میڈم جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہاں جانتی ہیں ان کے بیٹے نے بہت بڑی گلتی کی ہے اور جس کی سجا اسے ملنی چاہیے یالی جو اپنے گگا کو بہت مس کرتی ہے وہاں جو بہت چلدے خوزکبری سنانے والی ہے اور وینگ وینگ اس پاس سے انجان نہیں ہے کیونکہ وینگ نے یالی کے لئے بہت سارے گفٹ بھیجے ہیں لیکن ان گفٹ میں کوئی بھی ایسا پتہ نہیں لکھا ہوا ہے جس سے وہاں وینگ کو ڈھونڈ سکیں ان میں کہیں پر بھی وینگ کا پتہ نہیں لکھا ہوا ہے بہت گفٹ کہاں سے آئے ہیں ان پر نہیں لکھا ہوا ہے بس یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ میں ہمیسہ تم دونوں بہن بھائی کے ساتھ ہوں کبھی بھی خود کو اکیلا مس سمجھنا اور دھر جیانگ چنگ جس کی میری سویانگ کے ساتھ ہو چکی ہے سویانگ کی ماں جو جیانگ چنگ کی میریج اپنے بیٹے کے ساتھ کر چکی ہے لیکن بہن ابھی اس کی ایجوکیشن پر دھیان دے رہی ہے کیونکہ وینگ نے چاہنے سے پہلے اس کی ایجوکیشن کے لیے بہت ساری منی کولیس والوں کو جمع کر دی تھی لیکن سویانگ کے پیرنس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا اگر وینگ اس منی کو اکھٹا بھی نہیں کرتا تب ہی بہن چینگ چینگ کی پڑھائی کو پورا کراتے لیکن ابھی وہ اس کی پڑھائی پورا کرا رہے ہیں وہ ان دونوں کی میریج تو کرا چکے ہیں لیکن ابھی ان دونوں کی میریج کو کوئی نام نہیں دیا گیا ہے چینگ چینگ بھی جو وینگ کو ہمیسہ بہت مس کرتا ہے لیکن جہاں پر بھی وینگ کی جرورت ہوتی ہے وہاں وینگ اپنی جرورت پوری جرور کرتا ہے جب اسے ایڈویسن کے سمیں وینگ کی جرورت پڑی تھی تو وینگ وہاں بھی اس کے لئے تھا لیکن اس کے سامنے نہیں آیا تھا اور جب چینگ چینگ اور سویانگ کی میریج ہوئی تھی تب وینگ نے بہت سارے گھپٹ ان دونوں کے لئے بھیجی تھی ان دونوں کے لئے میریج ڈریس بھی بھیجی تھی لیکن وینگ ان دونوں کے سامنے نہیں آیا تھا کیونکہ وینگ نے سب سے کہہ دیا ہے کہ وہ چاہتا وینگ جس نے چینگ مینسن کو بیچ دیا تھا اور اس سے ملی ہوئی سارے منی اس نے یالی اور چینگ چینگ کے نام پر آدھی آدھی جمع کر دی تھی اور بہ منی جو اسے کمپیٹیشن جیتنے پر ملی تھی اس میں سے کچھ منی جو یالی کی میریج میں گھرچ ہو چکی تھی اور بچی ہوئی منی اس نے چینگ چینگ کے ایجوکیشن کے لئے کولیج میں جمع کر دی ہے تاکہ چینگ چینگ صحیح سے پڑھ سکے اور اپنی پڑھائی پوری کر سکے اور اس کے علاوہ بھی بینگ کبھی بھی ان کے ضرورتوں کے سمیں انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے وہ ہے دور رہ کر بھی ان کے ضرورتیں پوری کرتا ہے لیکن اب وہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا پانجی جو یوان کو کھلا رہا تھا اور یوان سے باتیں کر رہا تھا اس کی بہت ساری پچھرے کلک کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے لگتا ہے ساری بیوٹی تو یہی پر آ گئی ہے تم اتنے بیوٹی پھول ہو تمہارے ڈیڈ اتنے بیوٹی پھول ہیں اچھا ہوا کہ میرے ساتھ وہ ہے حاجزہ ہو گیا اور میں کومے میں چلا گیا اگر میں کومے میں سے نہیں جاگتا تو میں تو اب تک کولیج میں ہوتا اور میں سکھوں تم نہیں جانتے کیوٹی پھائی جب سے میں نے تمہارے ڈیڈ کو دیکھا ہے میرا دل تو دھڑکنا بندی نہیں کر رہا ہے میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کبھی کسی کو دیکھ کر اس طرح سے پیار ہو جائے گا ایک ہی نجر میں میں نے جب تمہارے ڈیڈ کو دیکھا تو ایسا لگا کہ بس یہی میرے لئے بنے ہوئے ہیں بس اب مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ تمہارے ڈیڈ جلدی سے مجھے پٹ جائیں کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہارے ڈیڈ اتنی آسانی سے مجھے پٹیں گے میں تو مجھ سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتے ہیں کیا تمہارے ڈیڈ کو ہسنا بھی آتا ہے یوان جب جور جور سے ہسنے لگا تھا پانجی نے کہا ہم یہ ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی تک تمہارے ڈیڈ کے ہوتو پر اسماعیل بھی نہیں دیکھی ہے چلو کوئی نہیں یوان ہم دونوں مل کر تمہارے ڈیڈ کو پٹائیں گے اور میں نے تم سے پرومیس بھی کیا ہے میں تم سے بہت پیار کرنے والا ہوں اگر میں تمہاری ممہ بن گیا تو تمہیں اتنا پیار کروں گا جتنا تمہاری خود کی ممہ تمہیں پیار نہیں کر سکتی اور وہاں جی جو یوان کو گود میں لے کر اپنا کیمرہ ساتھ لے کر وہاں سے باہر نکل چکا تھا اور دیرے دیرے وہاں پر گھومنے لگا تھا اور خوبصورت چیزوں کی پچھرے کلک کرنے لگا تھا تو چلیے برین آج کا پارٹ میں یہی پر ختم کرتی ہوں آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ بوکس میں جرور لکھ کے بتائیں تو ملتے ہیں اس کے نیشٹ پارٹ کے ساتھ اب تک کے لیے بائے